بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کینگ آف نالج ایڈوکیشنل سوزائیٹی میں خوش آمدید آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایسٹی ایس آئی بی ای انٹرمیڈیٹ لیول کا پیپر پچیس جون دو ہزار تئیس کو ہوا ہے اس کے ہم کوسٹن ڈسکس کریں گے چینل بنیانے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں سب سے پہلے کوسٹن میرازمس ڈیزیز ڈیو ٹو سیور ڈیفشنسی آف میرازمس کس چیز کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے یہ کربو ہیڈریٹس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں میرازمس ڈیفشنسی آف آل میکرو نیوٹرینٹس جتنے بھی میکرو نیوٹرینٹس ہیں بڑے نیوٹرینٹس ہیں جیسا کہ کربو ہیڈریٹس فیٹس پروٹین وغیرہ وغیرہ ان کی کمی کی وجہ سے یہ ہوتی ہے یہ فاکہ کشی کی ایک وجہ ہے خوراق کے اندر جو لوگ جن کی خوراق بہت ہی زیادہ ویک خوراق ہوتی ہے جس میں فیٹس پروٹینز وغیرہ نہیں ہوتی تو ان بچوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے جس کو میرازمز کہا جاتا ہے وہ کس منرل کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ جوڑوں کے اندر درد اور بھولنے کی بیماری ہونا اور شوگر بغیرہ ہو سکتی ہے تو وہ ہے میگنیشیم میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں سمندر کے پانی سے اگر آپ پینے والا پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے ڈسٹیلیشن سے ڈسٹیلیشن ایک پروسس ہوتا ہے جس میں ہم پانی کے ویپرس بناتے ہیں تو ویپرس بننے کے بعد یہ ساتھ میں جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس میں وارٹر ویپرس بنتے ہیں پھر اس کو کنڈینس کیا جاتا ہے تو نمک پیچھے رہ جاتا ہے اور جو پانی ہے ساف سترہ وہ ہمیں مل جاتا ہے اس عمل کو ڈسٹیلیشن کہتے ہیں اگر ویسے آپ جرسین وغیرہ سے ساف کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو سمندری پانی ہوتا ہے وہ زیادہ نمگین ہوتا ہے تو اس کو ساف کرنے کے لئے ڈسٹیلیشن استعمال کرتے ہیں اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے جو ہم عام طور پر گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ فلٹریشن ہوتا ہے کلوروفیل کس کے اندر موجود ہوتا ہے کلوروفیل الجی کے اندر موجود ہوتا ہے کلوروفیل ایک گرین پیگمنٹ ہے جو کہ فوٹو سینسیس کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے کلوروفیل is a compound that is called a chillate اس کو chillate بھی کہا جاتا ہے فوٹو سینسیس depends on the presence of کلوروفیل for the absorption of light یعنی کہ سورج کی روشنی کو absorb کرنے کے لیے اور فوٹو سینسیس کا عمل start کرنے کے لیے کلوروفیل کی موجود کی ضروری ہے کلوروفیل کی جو ہیں وہ چاہ پانچ مین اقسام ہیں کلوروفیل a کلوروفیل b کلوروفیل c کلوروفیل d کلوروفیل e اور کلوروفیل f تو یہ چاہ پانچ اس کی مین ٹائپس ہیں what is the located in the south of the بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے جنوب میں کیا چیز واقع ہے بنگلہ دیش کے جنوب میں bay of bengal موجود ہے چندکا is old name of which city چندکا جو ہے یہ لڑکانا کا پرانا نام ہے لڑکانا is also called city of gawas اس کو امرودوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے لڑکانا is a city located in sindh یہ sindh کے اندر موجود ہے which of the following resolution is the permeable of the 1973 constitution of pakistan 1973 کے آئین کے تحت یا متحد کون سا resolution ہے تو وہ resolution ہے objective resolution ہے 1973 کا آئین جو ہے اس کے اندر 280 articles ہیں سات schedule ہیں 1973 کا جو آئین ہے یہ effect ہوا تھا 14-73 کو اور اس کو draft کیا تھا ضرفکار علی بھٹو نے اور objective resolution جو ہے یہ adopt کیا گیا تھا 12 مارچ 1949 کو the head of the state bank of pakistan is known as state bank of pakistan sbp کے جو head ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے اس کو governor کہا جاتا ہے state bank بنا تھا یکم جولائی 1948 کو یہ بنایا تھا محمد علی جناہ نے یہ founder ہے محمد علی جناہ first governor تھے زاہد حسین first female governor شمشاد اختر تھی sbp کی responsibility اس کا کام کیا ہوتا ہے implement monetary policy تو یہ ان کا کام ہوتا ہے headquarters کا کراچی سندھ کے اندر موجود ہیں national highway سکھر کوئٹا is also known as اس کو n65 کہا جاتا ہے n65 یعنی کہ سکھر سے لے کر کوئٹا جو ہے یہ national highway ہیں کرکل ہیٹ is famous as کرکل ہیٹ کا دوسرا نام کیا ہے کرکل ہیٹ کا دوسرا نام ہے اس کو کہتے ہیں جناہ کیپ یہاں پہ mistake ہو گیا sorry تو یہاں پہ جناہ کیپ اس کو کہا جاتا ہے